فاتحہ میں آکھیں بکلول ہو گئے ہوئے ہیں درود نہ شروع ہوئے ہیں سید مہدی عباس اس خاندان میں جتنے بھی اس دنیا تو چھوڑا ہے انہوں نے روح پر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ خدا بہار ایویا قیون برحمت کا وستغیث مستغیث یا غفور الرحیم سلام اللہ علیہ اللہ 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 ہم یا عباس ان کریم یا علیہ حقیم انکا انکا علیہ کل شہل قدیر والسلام اللہ 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 وَمَا عَرْسَلْنَا تعالِ مَا عَرْسَلْا بے شمار صبح و شام ضربے بے شمار بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جادے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جادے اس ہی کیا اگر شہادت حسین دراز کھول جاوے اس ہی کیا مسلمانوں کا قبل روزہ شمیر ہو جاد بیان سر شہادت بادشاہ دی نگری اتنی تا من مجلسی نام دی جتنا آج سیدہ بادشاہ بہا لیا درباری چو سبو نکل دیا ایک سید بادشاہ دا حکمائی کہ اس بادشاہ دے ذکر دے دو جملے جس دی انتظار تے سکھی شاہ دولت سوتے ہوئے سائیدی حدیث ہے کہ جدو مولد الظہوروں سے بڑیاں بڑیاں مزارہ شکوں سے قلے نئی تیر تلوار تے گوڑے سمیت باہر آسان پوری کائنات منتظر مولد حدیث پاکے تھے کہ نبی خود فرمیٹن کہ جدو باروہ کعبہ دی چھتے ظہور فرمیسن کعبہ بھی جشن منہیسن کعبہ ایس تو جشن منہیسن کہ میرا حقیقی وارث آگیا اور کتنے بڑے اچھے لوگ پڑ گئے مولد الظکر کر گئے بڑی اچھی دات دیتی نے تو کھوکلی دات دیمین ضرورت ہی کوئی نہیں بندیاں تو چیرے تو پتہ لگدہ کہ دیلی چود دات کون دے رہے میں تو پتہ لگدہ سائدہ دی جوتی دے سات کے دویاں دا میں نہیں پتہ بندیاں ہوں جی بکلول تے چبلی ویندہ انہیں گال بندیاں کرے ہی نا تے میں کوئی شروع ہو جائے با 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 گال دی سمائن تا آگیا قابے دی چھاکتے سرکار آنے بے کوئی نا کتنے خوش قسمت ہو بھئی پوری دنیا دنکے دی چھوٹتے اعلان کر کے سینا تان کے آتے ہو کہ ساڑے جی اکون ہے جو ساڑے امام قابے دے جو فے چاہے قابے دنبیان بے کو نا جال ہی نہیں جلین دی بھئی بھئی مولا علی قابے دے سنٹا رہ چاہے تے میرے مولا میرے زمانے دے امام قابے دے چھتے آنے سباہ اللہ سباہ اللہ چونکہ اس آنے تا زین ہی ختم ہو گیا بے بہت دھوکا ہونے تھے گھٹ کھونے چونکہ اس دی ولایت لائے کے نازل ہوئے ساڑے کل کوئی پیمانہ نہیں بھی چھوٹا کے نہ بڑا کے سباہ اللہ چھات کس نو آتے ہیں یعنی بارگاہ دی چھات جیتھے دیواراں دی بلندیاں دی انتہا ہے اس نو چھاتا بولو تا سیئے دیواراں دی بلندیاں دی انتہا نو بولو چھاتا دے تی مولد زہور چھاتتے ہو توجہ ہے جو فتویں تو بچاؤں تو ملنگ ایک جملہ نظر کر دا شاہ دولت بات چھا دے جتھے اللہ نے گاردی انتہاوں سے اتھو ایک زمانے دے امام دی جتی دی یہ بتناہاں سے یعنی بارگاہ یعنی بارگاہ یعنی بارگاہ یعنی بارگاہ یعنی بارگاہ اور دنیا دی کوئی قوم ایسی نہیں دیڑی مولا دی منتظر نہ ہو رہا ہے یہ واحد مسئلہ جس سے چرطلاب کسے درے کوئی ڈر تو پیاتا ہے مولا آمنہ کوئی خوشی تو پیاتا ہے آمنہ یعنی صرف عالم اسلام نہیں اقوام عالم ہر بندہ انتظار اچھے کہ کوئی آمنہ نہ ہے جس دی مجد و کائنات باقی سکھ بھی بنتظر ہے ہندو بھی بنتظر ہے عیسائی بھی منتظر ہے کہ جب تک بارگاہ نہیں آمنہ ساڑے ہی سادہ نزول نہیں پھر کوئی تو وہ مسئلہ بھی حال ہو گیا لوگ آدن دوسرہ امامت نے ودا دیتا نبوت اسا تھا نہیں ودایا اللہ نے چار نبی باقی رکھے بطول دے پتر دی گواہ ہواستے سبہان اللہ سبہان اللہ میرے کول گلاس پہ آئی اور میری باری سیر اللہ میں لڑاکو نبوت 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 میرا وسیب ہو جے سمین لے ہوتا پکیڑی گاہ لے جیدی میرے موہ چو نکلی ہوئی تو ساڑے ہی سوڑی ہوئی اس دی جتی دست کا جب وادوی بندے دویا نالو چنگا میں انسان لائن دے اتا ہی ہون دی عیسائی بھی منتظر بھیکنو چار نبی زندہ اللہ غیبے رکھے پھیک کل متہ کوئی ملنگن تانہ دے وے کہ چودہ سو سال گزر گئے تو آڑا امام اتنی لمبی عمر کیوں زندہ اللہ پہلے اس اتراز دا جواب دے دیتا ہے کہ ساڑا امام اس طرح غائب جیوے خیزر اور عیسیٰ غائب ہیں جیوے علیہاس غائب ہیں جی بسم اللہ جیوے عدریس غائب ہیں پرانت ثبوت مل گئے اور جان بجھ کے زورین دیا دن یا جمع دیا دن چونکہ اصل جمعہ نام قرآن امام زمانہ دا جب تمہیں جمعہ کے لئے ندہ آو توجہ لیے فرمائے ندہ دے وڑا لہ کونوں سے جناب سلمان پوچھا جناب علی فرمائے دن کہ اُن ندہ دینا اللہ میں خود علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ اور جمع جمع تو لفظ ہے عربی در لفظ جمع یعنی آلم اروائج جدہ ولایتِ علی واسطے روانو اللہ جمع کیتا آئی اُس دن دن آئے جمع ہو سمجھ نہیں آئی یا تھاک گئے ہو جتے ولایت دا ذکر ہوئے او جگہ جمع ہے اُس دن جمعہ دے جدہ ولایت واسطے اللہ اُتا کٹ کیتا آئی اُس دن دن آ جمعہ دے ہندو بھی بنتظر رہے ہیں ہندو اندی گیتہ مقدس کتابے لکھیا کہ آن قریب ایک راجاؤں کا مہراجہ آئے گا درود پڑو محمد و آل محمد دکھے محمد قریب اور اُنہا حدیث دا ترجمہ لکھیا ہندو کار کے نمرے آئے انداد نہیں دے ہندو گان لکھی چونکہ دنیا دا کوئی انسان ایسا نہیں جے غیرت دی چھٹکی رکھ دائے نا اُس بندے نے پتا ہے کہ میرے حکم رہن دن آلی ہے حسین اللہ نے کسے مذہب کسے فرقے دے موتاک اِنہا پاک ہستیانوں نہیں ٹھٹکیا انسانیت دے رہتا ہے ہند قریب ایک راجاؤں کا مہراجہ آئے گا پھر اُس کے بعد اُس کا ایک راج کمار آئے گا میں نامہ دا ہی پتا ہی نہیں یا ہوں تھک گئے ہو میں وہ نامہ چاہ کے ندہ چندہ پہے بیربانی کرے رہا وہ سنسار کے کھالے پتھر سے نمودار کرے گا یہ حدیث بخاری شریفتی لکھی ہوئی کہ نبی فرما رہے ہیں اِن مسلمانہ دی مانو کہ اے اے ہمیرا ان قریب یعنی میرے کان میں اس کالِ حمشی کے قدال کی آواز آ رہی ہے جو اپنی قدال سے اللہ کے گھر کی بنیادیں گرا رہا اتنے میں رکنِ یمانی کی طرف سے میرا ہم نام محمد ظاہرہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری شریفتی لکھی ہے اے ہندوی گھر لکھتے گا ہندو پہ آتا ہے وہ سنسار کے کالِ پتھر سے نمودار کرے گا توجہ ترجمہ بھر چھوڑا شاہر ہندو ریتنو پہ آتا ہے کہ وہ عام جگہ ہی چون نہیں وہ حجرِ اسود سے ظاہر ہوگا خالی ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ میں نارنگ سورد ہوگی ہندو لکھنا پہ آئے وہ عام شخصیت نہیں جگہ ہجرِ اسودی جو ظاہر ہو سی وہ کالی ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ میں ظنبقہ رہو گئی مولا توفیق دلے یا علیہ خندی سارے سید بات ساتھ جو رہے نو سارے ریت کٹھیوں کے پوچھ دیئے بھائی وہ دا نام کے وہ اس دا اس دا پہلا مشہور نام گیان کا دوارہ یعنی اسے علم قدر کہیں گے پچھلے بندے بولو جنہاں سمجھ آ رہی ہیں وہ دا کوئی اور نہ سائین دی نظر کر رہے ہیں ہندو لکھ دے پہنے اس دا دوسرا اس دا بھی مشہور نام پریتھوی کا پتا اسے عبور دراب بکا ہے اور تا قاد نہیں بولنا قاد ملانگنا جنہاں مندے دا پتریوں ضرور دا دے سی میں شاہ دولت دی نظر کر رہاں اسے ہندو دی کمر دے سلام جنہاں ریت لو پہ آتا ہے زمین اور آسمان دے درمیان اس دا سب دو بھٹا نام عیشور کا مکڑا اسے ونڈا بھی کہے گا عیشور کا مکڑا درمیان سب دو بھٹا نام اسے ونڈا بھی کہے پوری دنیا تے شاہی کرے سے توجہ جنہاں ملانگ بھی ساعتش نہیں فرماؤ پوری کائنات تھے اللہ دی پوری زمین اور آسمان تھے حکومت امام زمانہ دی ہو سی علم غازی نہ ہو سی اور سب تو پہلے انتقام مدینہ تو شروع ہو سی جتنی بڑی شہادت ہو سی تاں ہی پہلے انتقام جیڑی سب تو بڑی شہادت ہے کربلا لیا تو بڑی شہادت ہے بطول دے چھوٹے پتر موسیل دور ہی نہیں لیا سادہ ہون تو ٹھیک ہو جاؤ پوری دنیا تیری میری ماں اور بطولت کیا فرق ہے اگر تو آکھے وی موسیل شہید ہو یا بتانیت نہیں چھے مہینے تے نو دنوں دن پتر ہتھا تے جا گیا دیا نا تے قرآن میلہ لائے کے وڈیا وڈیا قبرت تلوار راک کے باروہ فرمائسی اٹھو جیدہ بازت روڑے آئے تو پتر انتقام لے گا پہلے انتقام اٹھو شروع سکتا ہے پھر کربلا با دے چیمہ موسیل دی قبرتے آسا میں دو نا میرے سائن سخی علی مقصود بادشاہ حمدانی فرمائن دے آنے اتا زہری دو کھان باطنی تاورتے بھی آج تک محمد دی نا قبر اچھی آرام نہیں آئے کربلا حسین کر لے گئے سب تو پہلے ماں آکھ آئے کیونکہ جدہ اللہ بطول نوہی کی تھی آئی حسین دے تا میں بچنا بطول آکھ آئی ایک نہیں بہتر دینی یا تو بچ جاؤ خوشے دین تو محمد دی پوتر دنال عمدانی بادشاہ فرمائن دے آنے سات مقام ایسے آنے کربلا ہے جتے محمد دی دا ورود ہویا ایسے تا ہوں اتھے بھی آنے جتے مجلس واسطے یہ تمام کیتا نہیں اگر پڑا نہ لے پڑا نہ لے دنیت ٹھیک ہے تو اسی ہسی تا دینو ہم نے جتے رات نو دریاں بیچوئے دینو پہ دینو مجلس ہو سین سب تو فیلے بکیا چھو ایک ناکہ ٹھوڑ دیئے فزہ نہ دیئے فادمو آرہا چلیئے میرے پوتر دی بھوڑی بیچوئے کاربلا ایک ساتھ مقام ایسے آئے جتے برگ کے تو باہر آئیے بتو باہر ہاتھ زخمی آمد باہر پاس سے تو ہاتھ نہ چاہ سکتی وہ ایسے دردنات مقام آئے نوٹھے پاس سے تو ہاتھ تھی کیا آیا برگ کے چوبہر آئیے پہلا مقام جو دکو رامہ خیام ہے اہلی اکبر آخری ودہ کر کے پہ وہ گھوڑے تو چڑھا رہے آئی اکبر ہاتھ جوڑ کے آتے کھلے انتوں نہ چڑھا سین برمیدر میری بیاتے ہوئے آخری ودہ کر کے لیے اکبر گھوڑے دیو آگ چاہیے غریب حسین پتر دے گھوڑے دے پچھے ٹوٹنا شروع کی تا اکبر گھوڑے نو ایڈ ماری ہے حسین داوڑنا شروع کی تا اکبر دے گھوڑا آدھ میدان تا ہی گیا جھوٹ بولا کتہ بڑھ کے ممبر تلا یہ دہائے نا نکلے باتم نہ کرے مومن کیا آئے اکبر دے گھوڑا آدھ میدان تا ہی گیا بجدیاں حسین دے سامنے ایک پتھر آیا ہے اتنا حسین جڑین مو اس پتھر کے لگا ہے اکبر دے بجدے و گھوڑے نال اکبر ایک منظر دیتھا ہے منظر کے ایڈیتھاس آپڑی شہادتی بول گئی منظر اوڈیتھاس اکبر دے بجدے و گھوڑے نال ایک برکی علی مسنور بجدی وڈیت برکی علی مسنور اکبر دے گھوڑے دیو آگے جہاں دوا کے پہلے برکہ لائے آئے باتا دیئے اکبر رکھ جا اکبر آگے دا دی کیوں تکلی ہوئی تھی بی بی آگے دیئے جیوے تو حسین نو پیارا ہے آہ حسین مہین مہین جے پیارا ہے شرم آلے آگے مناغلے زامن جڑے ماتمی تھے جی کرا پر آئیے دھاڑا دی بہت آج ہوندی یہ مجلس سے حسین بندے دے پوتر جڑے ہوگئے آہے جے بندے دی آج کیوں نہ ہوئے حسین دے اکبر نو پتھاری روٹے آہ دیئے جیوے تو حسین نو پیارا ہے حسین مہین جے پیارا ہے کیا مات تو گھا ٹائم نہ جدہ اکبر گھوڑے تو لائے کے اپنی عباد آل پیو دے چیرے تو گھر مزاب کی یہ پہلا مقام ہے جدہ شاہ مقصود فرمین دے برکے چوبائر آئی برکے چوبائر ورود ہویا درجہ مقام جدہ یتیم نو کٹھا کریں دے بیٹے ہای 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 ہا ہای ہای کوئی ٹکڑا کی تھوگ چاہی دے نباد رب rows کوئی پھول کی تھوگ چاہی آلے حسین عجیب منظر لٹھا ہے بطریہ دی لا چھوڑنی پائی جیڑے گھوڑے کاسے انہوں پامال کر کے بجدے ودے آئے انہ بجدے گھوڑے انہال ایک برکی آمی بسورے دیڑی گھوڑے بجدے گھوڑے انہوں دے سمت اللہ ہاتھ برین دی ودی حسین بطریہ چھوڑ کے آتے انہوں میری زخمی پہلو آلی اممہ اممہ کیوں تکلیف کیتی نے بی بیاں دیئے آنے 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 ہاتھ دی انگلی نئی لب دے ماتم ماتم جڑے جی کرے اے ہائی دور جا مقام تری جا مقام جدہ عباس نو تریہ لوہ دا غرز لگا میں تا عباس دے ملنگا واس دے ایک وین لئے کھلا مجلس تا ہو گئی دعا لین آیا او میرے حق کے ہو گئی دعا لیڑا میرا حساب تیسرا غرز جدہ لگا ہے نا ہیک نہیں ترائے لگ گئے انہیں تے فجدے گھوڑے تے لگ گئے تے لگ گئے اُس سے لئے آئیں جدہ مازو بھیل گنا چکا او پہلے مازو تے آگیا نے تیرے اپوردہ صدقہ اُس سے لئے ورود برکے چو باہر آئی اب آس زین تو لان لگا ہے اُس سے لئے بطول دے سر تو برکا لگ تھا ہے چکے والا تے ماتم کر کے آ دیئے یا رجلِ الحجام او پردے دا مار نبا یا ہی جاوہ بیت دی جائنا آئے بھی جے کر سکتے بطول نو رسول ڈکھا ہے رسول دوڑے امتاج لہا کے ساتھ چھوڑے آئے محمد ساتھ میں ماتم کر کے پڑھ دے ودین یا سین وال قرآن لہا کے بیٹھے ہو ماتلی بین سنان آلے بیٹھے ہو رسول نو علی ڈکھا ہے علی ڈاڑے نلی نو حسن ڈکھا ہے حسن ڈاڑے سارے دوائن سنان آئیں یہ بطول دے گریب کو تت سنان آئیں حسن نو بجدیا جدہ حسین ڈکھا ہے حسلِ حسین ڈاڑے ن اونت سوال کروں جن ماتمی بیٹھے ہو جدہ غریب دوڑے آگازی دی حالت کے لی آئیں بازو کلم این مشاق دے تصمیں پلا تشبیمو اے چائن مشاق سینے تلے آوا کا ہاتھ جنپڑی آئیں بازو کلم این کئی کئیے لے بجدے گوڑے تے اب آس ساتھ جا کے ویدے آئیں جا سکینہ دا خیمہ چوکھا دھورے یہ بجدے گوڑے نو عمر ساتھ جتا ہے عمر ساتھ ترائے ہزار فوجی نو حنات کیتا ہے آتا ہے عباس دے گوڑے تے ہم نہ کرو بڑا چا بسائے سیدہ سو عباس دا گوڑا زخمیوں کے ڈٹھائے عباس جاڑ گیا ہے تیرہ دی بارے چاہی عباس نا تیرہ دیر نٹھائے نا گوڑے دیر نٹھائے تیرے معاشرہ دا بسائے پیا پاڑنا عباس مشاق دیر نٹھائے مشاق سلامت آئی عباس سکینہ دی مشاق دیر جنکے جیوے نمازی تشاہ دے جبا سین دی مشاق موت پا کے بغیر بازوا دے سکینہ دی خیمے دیر ٹرنا جرو گیتا اور تیرہ جتائیں کئی حقیقی مسائب نہیں چھڑھایا ایتو تیرہ دائیں مشاق بچائیں دیر موٹے پے جنے دیر ایتو تیرہ دائیں موٹے پے جنہا کے مشاق بچائیں دیر پیتاں سین دے خیمے دیر ٹڑے ہوئے نا او چلے عمر ساٹھ رائے ہزار بدماش نو آدھائے کھوٹے کال قدم ہوئے دیر اب آدھائے گازی دے پیر کنم کرو ماتم جنہیں ماتم بھی بیٹھے ہو آج تا چہرے تے ماتم کان سکنے ہو کھوٹے کال قدم ہوئے لباس گازی دے پیر کنم کرو اتنی چڑھا طاقت نہیں میں کی میں پڑا کی میں کنم ہوئے جدہ گازی دے پیر کنم ہوئے نوسے لے ہوسائن بہتر واری جھڑے ہوئے آئے عباس کار کے جھڑ بگلے ہیں عمر ساد عباس دے رہ ہوسائن نو ڈکھا ہے ان سے ترائے ہزار بدماش نو آدھائے گازی نو چھوڑو ہوسائن نو روکو فقیر سید بیٹھے ہو تے شادہ و لندہ واسطن میں نجازہ تے جنہیں جملے دی آج میں تشریف کروا ہنگے کدھی نہیں گئے تے ترائے ہزار عباس دے قاتل غازی جنو ہٹ آیا ہے عمر ساد آدھائے حسائن نو روکو حسائن بھی انو نہ ملے حسائن کیوں بہتر واری اٹھے آئے دیوان جڑے آئے غازی دے رہے قدم ٹردے آئے عباس دے قاتل بہا لے دے آئے ناکری واری غازی دے چہرے دے جھڑے چہرہ چول کے دا دے اکھی کھول تیرے قاتلہ میں نو وہ ہوا سیدہ دے اکھی کھول بھتری رول دی بھدی ائی غازی دروے کے حسائنہ دے تیری زدگی آئی پردہ اوہ زینب دا اے مصدر لفظ وفاد شادی میں لہجے وچ آنکھیں ہاتھ چم غیور بھراد خیمیاں دے رہے حسائن بیٹھا ساری بجلس تو وڈا جھوڑا خیمیاں دے رہے حسائن بیٹھا فوج دور پھئی وات غازی دکسار چایا رو کے داتا ہے تیرے رام تو فان اوہ خیام میں نوکرہ اچھا پھر انشاءاللہ باقی باقی